خصوے میں بیٹھ کر یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ اس سے آگے ایک امتہ شاراہ ہوگی دورانے سفر ہم نے درختوں کے تنوں سے اوپر تک لدے ہوئے کئی بھاری بھرکم ٹرکوں کو اوورٹیک کیا نانفنگ نے بتایا کہ جنگلات کے لکڑی کمبوڈیا کی اہم قدرت پیداوار میں شامل ہیں مرتوب موسم اور زرخے زمین کے سبب ملک میں جنگلات کا تناسب بہت زیادہ ہے راستے میں دائیں بھائیں بہت سے یقصہ بورٹ دیکھ کر میں نے اس سے استفادہ کیا تو پتا چلا کہ وہ بارودی سرنگوں کے بارے میں باردن دینے کے لیے لگایا گئے تھے بیتنام کی طویل جنگ اور کمبوڈیا کی خانہ جنگی کے دوران اس ملک کے جنگلات اور غزرگاہوں میں دونوں فریقوں کی طرف سے بے شمار بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں جنہیں تلاش کر کے ناکارہ بنانے کا کام کئی اشروع سے جاری تھا ہدایت کو نظر انداز کرنے والے آئے دن ان سرنگوں کے زد میں آکر ہلاک ہوتے رہتے تھے ان سرنگوں کو پھیلانے پر آنے والی لاغت بہت قلیل ہوتی ہے اس کے مقابلے میں انہیں تلاش کرنا ناکارہ بنانے پر سو سے ہزار گناہ تک لاغت آتی ہے جدید وسائل دستیاب ہونے کے باوجود ان کا سراغ لگانا آسان نہیں ہوتا انہیں تلاش کرنے والے بھی ان کی زد میں آکر مارے جاتے ہیں چافان کے مقابلے میں نانفن کم گو تھا مگر اسے بھی تیز رفتاری کا شوق تھا اسٹیڑنگ پر اسے مکمل کنٹرول حاصل تھا ہمیں سے کوئی اس کی تیز رفتاری پر محترز نہیں ہوا یہ اچھی بات ہے کہ ہم دن کے وجالے میں اپنا سفر مکمل کر لیتے میں اس دوران میں ان تینوں کو اپنی اور جلال کی تازہ ترین گفتگو سے آگا کر دیا راستے میں چھوٹی بڑی بستیاں آتی اور تیزی سے گزرتی رہی نانفنگ نے چائے نوشی وغیرہ کے لیے کہیں رکنے کے بارے میں پوچھا تو ہمچاروں نے یک زبان ہو کر انکار کر دیا سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارا جلد از جلد نوم پنہا پہنچنا زوری تھا میں ذہن میں یہ نکتہ بھی موجود تھا کہ سفر کے تسلسلوں میں نانفنگ ہمارے ساتھ کوئی گڑ بڑ نہیں کر سکتا تھا راستے میں رکنے کی صورت میں اسے آسانی سے کوئی شرارت کرنے کا موقع مل جاتا اس نے مجھ سے ابتدا میں لڑکیوں کی خاریداری کے بارے میں سوال کر کے اپنی ساکھ بگاڑ لی تھی بردہ فروشی جیسا گھنونا کام کرنے والا بے زمیر شخص سے دو چار آزار ڈالروں کے لیے کسی کی بھی جان کو خطرہ بن سکتا تھا تقریبا دو گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے ایک ویران جنگل کے درمیان سے گزرتے ہوئے کاری کے رفتار تھیمی کی تو امریکان کھڑے ہو گئے مجھے شبہ ہوا کہ اس نے اپنی طویل قاموشی میں ہم سے ڈالر ہتھیانی کی کوئی تدبیر سوچ لی تھی میں چکن نہ ہو گیا کیا بات ہے گاڑی کیوں روک رہے ہو گاڑی سرک سے اترتے ہی میں نے بیچے انہی سے پوچھا دو منٹ میں پیشاپ کر کے آتا ہوں اس نے سنجدگی سے کہا اس فطری عذر پر کوئی احتراز بے سود تھا اس نے گاڑی کنارے سے روک کر انجن بند کیا اور اتر کر جنگل کی طرح بڑھ گیا اپنے پیچھے آتا تھا جس پر مجھے بعد میں پشیمہ ہونا پڑے تم کہاں چلے آ رہے ہو میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ کر اس نے اچتباہ امیس لہا جمعہ کہا میری اور تمہاری حاجات تو مشترک ہیں میں نے سری سر لہا جمعہ کہا وہ چلائے ہوئے انداز میں اپنے سر چھٹک کر کریوی چھاڑیوں کی طرح مڑ گیا اس وقت میں نے اس کی ٹی شٹ کے نیچے ایک واضح اُبھار دیکھا اس اپنی پوچھت پر پتلون کی بیلٹ میں کوئی خودکار ہتھیار اُڑسا ہوا تھا جس کا دستہ ٹی شٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا چھاڑیوں کے پاس رک کر اس نے پہلو پتلا میرے نظریں اسی پر مرکوز تھی جو ہی اس نے چھپا ہوا ہتھیار نکالنے کے لیے اپنی ٹی شٹ کے نیچے ہار ٹالا میں نے نہائی تیزی سے جست لگا کر اسے واہی دبوش لیا وہ میری طرف سے کسی کارفاہی کے لیے بڑی حد تک تیار تھا لیکن اسے میری بے خوف پیش قدمی کا اندازہ نہیں تھا اس کے کامیاب ہونے سے پہلے میں نے اس کے پوچھ سے چھوٹے بور کا خودکار پستول نکال کر اپنے قفزے میں لیا یہ کیا حرکت ہے میں تمہارا موں توڑ دوں گا وہ میری مضبوط گرف سے نکلنے کے لیے مچھلت ہوئے بھندا کر ہو رہایا وہ منظر دیکھ کر دینوں پھورتی سے کاری سے نیچے آگئے نانفنگ کو غیر مسلح کرتے میں نے چھوڑ دیا اور کہا یہ کھلونا خوبصورت ہے نوم پہ نہ پہنچ کر تمہیں اپنے پستول کے ساتھ لوٹاتوں کا مجھے ایسا مزاگ پسند نہیں یہ مجھے لوٹاتو اس نے سخت لہچ میں کہا میں نے یہ نہ چھینہ ہوتا تو اب تک تم ہمیں اس قزت پر لی چکی ہوتے میں نے زہریلہ لہچ میں جواب دیا اب یہ میرے پاس رہے کا تمہارا دماغ چل گیا ہے وہ گر آیا میں نے اسے ٹٹول کر اس کی موجودگی کا اتمنان کرنے کی کوشش کی اور تم مجھ سے لپٹ پڑے میرے نیت خراب ہوتی تو میں تمہیں سلسو پھون میں ایک ڈالر بھی نہ دیتا کاری چھین کر تمہیں سرحدی پولیس کے حوالے کر دیتا میں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تم خود اپنے ذہن کا زہر اکل رہے ہو میں نے زہر خن لہجہ کے ساتھ کہا تم ضرور ایسا کرتے لیکن تمہیں اندیشہ تھا کہ سرحدی پولیس تم سے بھاری حصہ طلب کرے گی اور تمہاری ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تم بلا وجہ میری طرف سے بدکمان ہو رہے ہو چند ثانیوں کی تواکف میں وہ سنبھالہ لی کر تہامل سے بولا میرے نیت خراب نہیں یہ میں ہمیشہ مسلح ہو کر سفر کر نکاہ دیوں اب تمہاری بجائے ہم مسلح ہیں میں نے ترشت لیا جب میں اس کے بات کارتی شرافہ سے واپس چلو اور گاڑی چلاؤ مار تھاڑ کے نوبت آئی تو تم ہم سے بہت پیچھے رہ جاؤ گے اس لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ کر میری دھمکیوں کے وزن کا اندازہ کیا پھر سرشت کر گاڑی کی طرف واپس ہو لیا اس انگامے میں وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس نے پیشاب آنے کا بہانہ کر کے گاڑی روکی تھی میں نے بھی اس بارے میں کوئی تنس کرنا مناسب نہیں سمجھا سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا اس بار گاڑی میں چھائی ہوئی خاموشی میں کشیدگی کا انصر شامل تھا غنیمہ یہ تھا کہ میں نے بروقت مداخلت کر کے نانفنگ کے عزائم کو ناکام بدا دیا اسے کھل کر ہمارے سامنے آنے کا موقع نہیں مل سکا تھا اس نے شک کا فائدہ اٹھا تو وضاحتوں کی آر لے لی فکاڑی چلا تو بار بار یوں سر چھٹک رہا تھا جیسے دلی دل میں کچھ بول رہا ہو مجھے در تھا کہ سلکے سے سادھوں کے نتیجے میں اس کے دماغ پر بغض سوار ہو گیا تو وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دے گا اس حیلیم ہو چکا تھا کہ ہم چوری کی کار میں کسی قسم کے سفر دستاویزات کے بغیر تھائی لینڈ سے کمبوڈیا میں داخل ہوئے تھے نم پر نہ پہنچ کر وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے وہ باتیں کسی پولیس افسر تک پہنچا دیتا تو ہم کمبوڈیا میں غیر قانونی داخلی اور قیام کے جرائم میں سیدھے حوالات میں پہنچائے جا سکتے تھے میں نے اس کی تمہ کا فائدہ اٹھا کر اس سے رام کرنے کا فیصلہ کر لیا تم خود سے کیا باتیں کیے جا رہے ہو میں نے اس سے کہا تمہارا دل صاف ہے تو آنکھ ملا کر مجھ سے بات کرو تم سے آنکھ ملائی تو گاڑی بلدار سڑک سے کہیں بھی اتر جائے گی اس نے تلخیص سے جواب دیا میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ تم نے سنگین غلطی کی ہے فوم فارٹ کوئی اجان کا صدمہ ہوگا کہ تم نے حامل لوٹنے کی کوشش کی تھی تم غلط کہہ رہے ہو میرا ایسا ارادہ نہیں تھا کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم نے جس مہانے سے گاڑی روکی تھی اسے پورا نہیں کیا اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے تمہارا مسانہ پٹنے کے قریب ہے میں نے تلخیق کے بجائے ناس چہانہ انداز میں کہا دیکھو نان فنگر ہماری ڈالر ہاتھ کمیل ہیں سنگی بھر کماتے اور اڑاتے رہی ہیں تم اسے مانگ لیتے تمہیں پورے چار ہزار ڈالر تمہیں لوٹا دیتا تم ایسے ہی سخی ہو وہ جل کر بولا ڈالروں کا ذکر آتے ہی اس کی ذہنی رو پہکی اس نے پنی صفائی میں کچھ کہنی کہ بجائے میری سخاوت کو خدب بنا لیا مانگ کر دیکھو تمہیں میری سخاوت کا علم ہو جائے گا لاہو کیا دے رہے ہو اس نے تحقیر امیز انداز میں اپنا ایک ہاتھ میرے آگے پھیلا دیا جیسے اسے مجھ سے ایک کوڑی بھی ملنے کی امید نہ ہو میں نے اس کا دیا ہوا لفافہ اپنی جیف سے نکال کر خاموشی سے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا کیا تم یہ رکم واقعی مجھے دی رہے ہو اس لبا بھر کے لیے میری طرف دیکھ کر ہیرز سے سوال کیا یہ سب میری ہے یہ میری طرف سے خیر سگالی کا اظہار ہے دو ہزار تم لے لو دو ہزار مجھے لوٹا تو میں سمجھ لوں گا کہ پجیرو کا سودہ دو ہزار ٹالر میں ہوا تھا دو پسٹول تمہیں نوم پنہ میں مل جائے گی پھوم فارٹ کبھی نہیں مانے گا کہ میں نے تمہاری لائی ہوئی کاری اتنے کم داموں میں خریدی ہوگی اس نے ڈالنوں کا لفافہ اپنی گود میں رکھ لیا مگر اسے شک تھا کہ مفت کی وہ رکم اسے حضم نہیں ہو سکے گی وہ اس علاقے میں پجیرو کی مارکیٹ سے واقف ہیں کاری اس کی تھی نہ پیسہ اس کو پہنچے گا میں نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کا گاڑی میں نکال کر لیا یہ سودہ یہیں ختم سمجھو قسمت نے ساتھ دیا تو پھر بہت کما دوں گا اس کے بعد تم نے ذرا سے بھی کڑ بڑ کی تو یاد رکھنا کہ تم پہتال میں بھی مجھ سے نہیں پچ سکو گے اسے رکم کا لفافہ اپنی گود سے اٹھا کر میری طرح بڑھا دیا میں گاڑی چلا رہا ہوں تم اسے دو جگہ بانٹ لو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے کوئی کڑ بڑ کی تھی نہ اب کروں گا دو ہزار ڈالر مفت میں ہاتھ آتے اس کا موڈ بحال ہو گیا وقیہ سفر کے دوران میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نوم پنہا میں ہمارے لیے کوئی دشواری پیتا نہیں کرے گا سوری ڈھلنے سے کافی پہلے ہم نوم پنہا کی حدود میں تاخل ہو چکے تھے راستے میں آنے والی کمبوڈیا روادیوں اور بستیوں کے برق سے اس شہر کے رونک اور شادہ بھی بہت نمائیہ تھی وہ اسمان کو چھو لینے والی ہمارتیں نہیں تھیں لیکن شہر کے مضافات میں قدیم اور جدید طرز کے امتزائی سے بنی ہوئی ایک اور دو منصرہ ہمارتوں سے مکینوں کی سروت اور سلیکے کا اظہار ہو رہا تھا نوم پنہا پہنچنے کے بعد بھی نانفنگ اسرار کرتا رہا کہ ہم کوئن ہوتل میں قیام کریں لیکن میں نے صاف الفاظ میں اسے بتا دیا کہ ہم اس درجے کے کسی ہوتل میں عام لوگوں کے ساتھ کھل مل کر رہنا چاہتے تھے تاکہ کسی کی خصوصی توجہ کم مرکز نہ بن سکیں شہر کے مرکزی حصے میں پہنچ کر اس نکباروں پازار میں کاری روک تھی پائی کتار میں کئی ہوتل نظر آ رہے تھے جن کے سائن بورڈ پر مقامی زبان کے ساتنگریزی بھی نظر آ رہی تھی نانفنگ ہمیں ہوتل تک پہنچانے پر طلع ہوا تھا میں نے اسے بمشکل تمام وہیں سے رخصت کر دیا بدلے ہوئے حالات میں میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسے کسی ہوتل میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا چاہا تک نانفنگ کی ریسائی ممکن ہو ہم ٹھیلنے والے انداز میں فٹ پات کی بھیڑ میں شامل ہو گئے کمبوڈیا کا شمار مشرق بائید کے پسماندہ اور غریب ملکوں میں ہوتا ہے مگر وہاں ہر سال غیر ملکی سیاہ قدرت مناظر اور مقامی معاشر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی بستہ کامت اور دبلے پتلہ مقامیوں میں لمبے ترنگے اور جسیم امریکیوں کے ساتھ یورپ کے مختلف کتوں کے مردوزن بھی موجود تھے امریکیوں کے لیے دو اشنوں پر محیط ویت نام کے جنگ کے حوالے سے اس پورے کتے کے چپے چپے پر یادگاریں پہلی ہوئیں تھیں اس جنگ سے زندہ لوٹنے والے ہزاروں امریکی سپائی اپنی جوان بچوں کو وہ جگہ دکھانے لاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی جوانی میں امریکہ کے وقار کو بچانے کے لیے ایک بہت لمبی جنگ لڑی اور آخر کار شکست کا داغ لے کر رخصت ہونے پر مجبور ہو گئے اس بھیڑ کے ساتھ خرامہ خرامہ بڑھتے ہوئے جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ نانفنگ اس علاقے سے رخصت ہو چکا تھا تو میں ٹیکسی لینے کے لیے فٹ پات کے کنارے آ گیا پوری مشکت سے کھینچ دے ہیں خال خال دو پہیوں والے ہاتھ رکشہ بھی نظر آ رہے تھے جنہیں آدمی دونوں بازوں سے کھینچ کر دوڑتے ہیں مجھے زیادہ دیر تک ان مظاہر کا مشاہدہ نہیں کرنا پڑا ذرہ سے اشارے پر ایک خالی ٹیکسی ہمارے کری بار ہو کی میں کوئن ہوٹل کا نام لے کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا وہ تینوں پیچھے سوار ہو گئے ٹائیور نے میٹر گرائے اور ٹیکسی چلتی پیرے اوپر کیوں سوار ہو رہے ہو ذرہ الگ بیٹھو ویرہ کا وہ شکوہ سن کر میں نے پیچھے دیکھا تو صورتحال دلچسپ تھی ویرہ دونوں کے درمیان فنسی ہوئی تھی بگڑ کیوں رہی ہو یہاں جگہ ہی تنگ ہے سلطان شاہ نے بکھلائے ہو لیاچم اپنی سبائی پیش کی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جسامت کے لیے حاصل نشستیں بنوائی ہیں کلنے جننے کی بھی کو جائش نہیں ہے فنس کر بیٹھ گئے ہو تو ذرا اپنے ہاتھ پیروں پر کابو رکھنا ویرہ نے ناگواری سے کہا مجھے کونی لگی تو دروازہ کھول کر تمہیں نیچے اتار دوں گی یا خود اتر جاؤں گی تماغ تھنڈا رکھو میں نے ویرہ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی ہوا تمہیں راست نہیں آئی نانفنگ کی گاڑی میں بھی تم تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تمہیں کسی سے شکایت نہیں ہوئی صبر سے کام لو صبر چند منٹ میں ختم ہو جائے گا میری متاخلت پر ان دونوں کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ٹیکسی کافی دیر تک چہر کی بھری پوری سڑکوں پر تھوڑتی رہی اس دوران میں میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ موٹر سائیکل سوار چاہ بجا مسافروں کو ان کی منظر تک لے جا رہے تھے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس علاقے کے بعض بڑے چہروں میں موٹر سائیکل ٹیکسی کا سسٹم رائے تھا اکیلے مسافروں کے لیے وہ سواری تیز اور باقفائت ثابت ہوتی تھی کافی دیر بار ٹیکسی رکھ گئے میں نے میٹر دے کر ریل کو چار ہزار سے تقسیم کیا اور پانچ دالر کا ایک نوڈ ڈرائیور کے حوالے کر دیا وہ ہمیں اتارتے ہوئے تیزی سے رفو چکر ہو گیا میں نے فٹ پات پر آ کر گردو پیش پر نظر ڈالی تو میری کھوپڑی ناچ اٹھی چند سوگز کے فاصلے پر ہمیں ہوتنوں کی وہ کتار نظر آ رہی تھی جس کے قریب نانفنگ نے ہمیں اتارا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے ہماری لاعلمی سے فائدہ اٹھا کر ہمیں بلا وجہ سڑکوں پر کھومایا اور کرائی کی رکم کے ساتھ ٹپ کی رکم بھی لے اڑا وہ سیروسیات کا ایک حصہ تھا اجنبی شہروں کا سفر کرنے والوں کو عام طور پر اپنی بے خبری کا بھاری قراج ادا کرنا پڑتا ہے اس پر اپنا خون جلانا بے سوٹ تھا کوئی نوہوٹل واقع صافت اترار کشادہ تھا امارت کل چار منزلوں پر محیط تھی اندر گستے ہی ہم سب کی طبیعتیں خوش ہو گئیں کاؤنٹر پر ہم نے برابر کے دو ڈبل روم حاصل کرنے کی کائی ساہر کی تو وہ پوری کر دی گئی خوش شکل لڑکی نے اندراج کے لیے فارم آگے کھسکائے تو میں نے مسٹر اینڈ میسز تلاور لکھ کر اپنے دستخط کر دی گئے ویرہ نے تیکھی نظروں صرف سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور الٹے سیدھے دستخط کر کے فارم دوبارہ میری تفسر کا دیا وہ سمجھے بوجھے بغیر خود کو کوئی نام نہیں دینا چاہتی تھی میں نے ان کے فارم پر مسٹر اینڈ میسز شاہ کا اندراج کر کے فارم لٹائے تو لڑکی نے دیگر قائف کے لیے ہمارے پاسپورٹ طرف کیے میں اس نازک محلے کے لیے تیار تھا میں نے بھی پروایانہ انداز میں اسے بتایا کہ ہمارے پاسپورٹ وغیرہ ہمارے پانچ پر ساتھ ہی کے پاس تھی جو ایک دو روز میں نوم پر نہ پہنچنے والا تھا میں نے سوچے سمجھے جواب کے ذریعے لڑکی کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ ہم سب اس کے ہوتل میں کئی دنوں کے قیام کے ارادے سے آئے تھے اس لیے وہ ہم سے ایسا کو مطالبہ نہ کرے جو وہاں سے ہماری واپسی کا سبب بن جائے لڑکی ذہین اور اپنے کام میں ہوشار تھی اس نے ایک عدا سے مسکر آ کر نیور مائنڈ کہا پھر گزارش کی کہ ہم اپنے پانچوے ساتھی کے آتے ہی اپنے اندراجات اس نے پوٹر کو چابیاں دیں اور ہم لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل پر اپنے کمروں میں پہنچ گئے جہاں ہر شہر سے نفاست اور آرام کے کرینوں کا اظہار ہو رہا تھا پوٹر کے جاتے ہی سلطانچاہ ہمارے کمرے میں گھس آیا ویرہ اس کے پیچھے پیچھے تھی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا وہ آتے برہمی کے لہجمہ بولا میں روزی کے ساتھ ایک کمرے میں ہرگز نہیں رہ سکتا میں فٹ پات پر ہاں اب میرے اور تمہارے نام مسٹر اینڈ میسیز شاہ ہے ویرہ نے شاہ کے صحیح مقرش پہر زور دیتو لکمہ دیا اس وقت اس کی آنکوں میں شرارت ناچ رہی تھی یہ نام دلاور نے دیئے ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا میں ابھی نیچے جا کر نام بدلواتا ہوں بھول کر بھی ایسی ہماکت مت کرنا ہم مجتباہ ہو جائیں کہ میں نے سکتی سے سمجھایا خدا کا شکر ادا کرو کہ ہمیں پاسپورٹوں کے بغیر اس ہورٹل میں چکا مل گئی تم نے اسے میری میسیز کیوں لکھوایا وہ بدستور بگڑا ہوا تھا میں ایسا مزاگ پسند نہیں کرتا تم کھامڑ ہو مجھ اس پر حصہ آ گیا وہ شاہ نہیں انگریزی والا شاہ ہے ایس ایچ اے ٹبلیو کچھ آیا تمہاری سمجھ میں فارمے لکھنے سے کوئی قیامت نہیں آ گئی عملن تم دونوں اب بھی ایک دوسرے کے لیے نام حرم ہو اس پر اتنا بگڑنی کی کیا ضرورت ہے میں لہجہ بلند ہوا تو سلطان شاہ دھیما پڑ گیا مان لیا کہ فرضی ناموں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن تم کو میرے لئے الگ کمرہ لینا چاہئے تھا تین کی بجائے دو کمرے لینے کی کیا تک تھی ضرورت ہوتی تمہیں چار کمرے بھی لے لیتا تمہیں ویرہ کے ساتھ رہنے پر اعتراض ہے تو خزالہ وہاں سے لی جائے گی تم میرے کمرے میں سو لینا ابھی تم مستر شاہ کو میرا پچھلا نام لینے پر تحریب کر رہے تھے اب خود سب کے اصل نام لے رہے ہو یہ کونسی منطق ہے ویرہ نے سوال کیا وہ اس وقت سلطان شاہ کو استعال دلانے پر تلی ہوئی تھی اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ میں نے اسے گھور کے کہا وہ غصے میں نام لے رہا تھا میں نے سوچ سمجھ کر بات واضح کرنے کے لیے نام لی گئے ہیں خوش و حواظ میں رہ کر ہم آپس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے باہر ہو کر ہم نے غلط موقع پر کوئی غلط بات کہہ دی تو مصیبت آ جائے گی مسٹر شاہ سن لیا تم نے ویرہ نے چیڑانے والے انداز میں سلطان شاہ سے کہا یہ فرمانے امروز ہے اسے ذہن نشین کر لو یہ نہ بھولو کہ تمہاری یہ بات ہے میرے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں سلطان شاہ نے چھپتے ہوئے لہاجے میں اس ویرہ کو تھمکی تھی اب تو فیصلہ جلال ہی کرے گا تم اپنی بیت بزاتی تسلیم کر چکی ہو اس نے بیپروائی سے کہا مجھے بتایا جائے کہ کون سا کمرہ میرا ہے وہ مو پھیر کر میرے تر متوجہ ہو گیا اس ماحول میں زیادہ دیر رکا رہا تو میرا سر پڑچائے گا آو ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں ویرہ نے غزالہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر دروازے کی طرف چلتی وہ جب چاہتی ہے بہت آسانی سے تمہارا خون کھولا دیتی ہے تخلیہ ہونے پر میں نے ناسیانہ انداز میں کہا تم اسے نظر انداز کیوں نہیں کر دیتی اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ بیبسی سے بولا اس سپورٹر کے جاتے ہی اولفل بکنا شروع کر دیا اور میں خبر آ گیا میں اس کے ساتھ کچھ دیر اور رکا رہتا تو وہ دباؤ ڈال کر مجھ سے نا جانے کیا کہلوا لی تھی تلتان جیسے ذہین اور ہوشار آدمی کی زبان سے وہ اہم کانا جواب سن کر میں بمشکل اپنی بیساکتہ ہنسی روک سکا ویرہ کا کمال یہی تھا کہ وہ کسی ذرک ترین آدمی کو بھی ذرا سی دیر میں ذینی فطور میں مقتلا کر سکتی تھی سلطان شاہ اپنی فطرت کے اعتبار سے شرمیلہ تھا ویرہ جہرے مزاج کی مالک تھی اس نے یقینی طور پر مجفزہ ازدواجی رشتے کے برائے راست بات چھیڑ کر سلطان شاہ کو امتحان میں ڈالا ہوگا ہم نے سیسو پھون میں مقتصر سے قیام سے قطعے نظر بینکاک سے نوم پنہ تک کا طویل سفر مسلسل تہ کیا تھا تھکن سے سب شور تھے نانفنگ کے مہمان کانے میں کسی نے ڈونگے اور بالٹی گزریے غسل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے پہلے سلطان شاہ کو موقع دیا پھر خود باتروم میں کھس گیا تھنڈے اور گرم پانی کے تیز شاور کے نیچے نہانے کے بعد میں باہر آیا تو نین آنکھوں میں کھسی جا رہی تھی سلطان شاہ نے انٹر کام پر غزالہ سے بات کر کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیرہ سو چکی تھی اور خود سونے کی تیاری کر رہی تھی کمرے کے منی باہر میں متعدد شرابیں موجود تھیں جن میں انکار اور اے بی سی نامی مقامی بیئر کی تعداد اور مقتار غالب تھی غریمہ یہ تھا کہ اس چھوٹے ریفریجیٹر میں منرل وارٹر کی بوتلیں بھی موجود تھیں میں نے ٹھنڈے پانی کی پوری چھوٹی بوتل اپنے میدے میں اتاری اور بستر پر گر گیا میں ذہنی طور پر اتنا الجا ہوا تھا کہ نین کے عالم میں مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے رہے جن کا تعلق مجھ سے درپیش مسائل سے تھا میں نہ جانے کب تک گہری نین سوتا رامہ کے رفون کے مسلسل کھنٹیوں نے مجھے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا والکلا کی سوئیہ اس وقت دو پہ جا رہی تھی ہم سر شام سوئے تھے اس کا مطلب تک رات عادی سے زیادہ گزر چکی تھی میں نے غنودہ ذہن کے ساتھ ریسیور اٹھایا تو ہوتل کے آپریٹر مجھے محاذت خانہ انداز میں جلال کی کال کی خبر لے رہی تھی وہ اس روز کی اہم ترین اطلاع تھی مجھے پورا یقین تھا کہ کراچی یا اسلام آباد سے نوم پینہ کے لیے کوئی براہ راست پر واز نہ ہونی کی وجہ سے جلال اپنے وعدے کے مطابق بروقت نوم پینہ نہیں پہنچ سکے گا اس کی فون کال میرے یقین کی نفی کر رہی تھی اس نے زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے صرف اتنا بتایا کہ وہ اسی وقت کمبوڈین کسٹم سے فاری ہو کر ائرپورٹ آیا تھا اور اپنے سرکاری استحقاق کے مطابق کسی فور اسٹار ہوتل میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا آپریٹر کی زبان سے اس کا دام سنتے ہی میرے ذہن سے نین کا خمار کافور ہو چکا تھا میں نے لمحہ بھر کے لئے غور کیا اس وقت تک حالات سازگار تھے کہیں کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا میں نے اسے کوئی نہوٹ لانے کا مشورہ دیا جو اس نے قبول کر لیا میرے نین اوڑ چکی تھی میں اپنی تھکن سے ندھال تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جلال نے ہم سے زیادہ مصروف اور تھکا دینے والا دن گزارا تھا اپنی دفتری مصروفیات سے نمٹ کر اس نے ہزاروں میل کا سفر دیا کیا تھا جس میں کہیں نہ کہیں پرواز کی تبدیلی بھی شامل رہی ہوگی میں کچھ دیر تک بستر پر پڑھا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا پرانے سوال پھر ذہن میں سر اُبھار رہے تھے